اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں ایک اور تاریخی جگہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس وقت میں موجود ہوں زلہ اکارہ کے قریب ایک قصبہ ہے ایک تاریخی علاقہ ہے سد گھڑا کے نام سے اور اس وقت جو میرے پیچھے آپ سرکچر دیکھ رہے ہیں یہ ایک پرانے مندر کے روینز ہیں یعنی ایک مندر کی باقیات ہیں قیام پاکستان سے پہلے کا یہ مندر ہے اور غالباً مغلیہ دور کا اس کی تعمیر ہے آئے میں آپ کو مندر بھی دکھاتا ہوں اور تھوڑی سی سد گھڑا کی ہسٹری کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس مندر کا ڈوم ہے اس مندر کا ڈوم ابھی باقی ہے اس مندر کے سامنے ایک تلاب بھی تھا اور اس تلاب کے بھی تھوڑے بہت اثار ابھی باقی ہیں اس میں پانی ابھی بھی ہے شاید بارشوں کا پانی کٹھا ہو جاتا ہے اس وقت تو اس کے اندر یہ مویشی نہا رہے ہیں چونکہ یہاں ہندوبادی اور ہندوبادری بلکل ختم ہو گئی ہے سارے ہندو یہاں سے مائگریٹ کر گئے تھے لیکن یہ اثار ابھی ب باقی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چھوٹی اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ سکھ پیریڈ یا سکھ پیریڈ سے پہلے کا یہ مندر ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ ست گھڑا ہے ست گھڑا اکارے کے قریب ایک تاریخی مقام ہے ست گھڑا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ الیکزینڈر دی گریڈ یعنی سکندر آزم کے زمانے سے آباد یہ علاقہ ہے آپ یہ دیکھئے مندر کافی بڑا ڈوم ہے اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اندر سے بھی آپ کو دکھائیں اس کے سراؤنڈنگ میں کیا تھا اس کے بارے میں تو بھی نہیں پتا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ اینٹیں جو ہیں یہ یہ مٹی سی مٹی مٹی کی چنائی ہے یہ اب دیکھیں یہ اینٹ چھوٹی ہے اس کے اندر مٹی کی چنائی بھی بھی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا پرانا جو ہے وہ سٹرکچر ہے اور یہ ابھی تک موجود ہے بس بات یہ ہے کہ اس کو اگر پر رسٹور کیا جاتا ہے یا پریزر کیا جاتا ہے اس آپ سے بہت اچھا ہوتا ہے آئے میں اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے یہ اندر سے ہے اور اندر سے اوپر اس کے جو چھت ہے اس میں تو ایک سراغ ہے باقی کوئی خاص قابل ذکر چیز نہیں ہے یہاں پر اور جیسا کہ ہمارے نوجوان نسل جو آتے ہیں تو وہ اپنے نام اور لکیریں اور اس طرح کی حرکتیں ضرور کرتے ہیں اور اس کی جو یہ ایک طرف سے اس کے آنے کا رستہ ہے اور اس طرف ستگڑا کا جو قدیم قصبہ ہے وہ ہے اور یہ ہماری نورت کی سائیڈ ہے ایڈون نو کہ اس کے باقی طرف سے اس کے دروازے کیوں نہیں ہیں اور یہ کھڑکیاں تھیں یا ان کے اندر کیا تھا بہرحال یہ کوئی تاریختان بہتر بتا سکتا ہے آئے اب یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پرانے دور میں آپ دیکھئے کہ یہ چوکارٹ کا استعمال کیا جاتا تھا یہ سامنے جہاں میرے انگلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی ہے لکڑی سے اس کو سپورٹ کیا گیا ہے اچھا کہیں پر یہ ایک ڈیفرنٹ چنائی نظر آ رہی ہے یہ ڈیفرنٹ چنائی ہے اور جو باہر ہم نے دیکھی تھی وہ گارے اور ملٹی کی چنائی تھی آئیں اس میں سے باہر نکلتے ہیں اس کے سامنے جو تلاب بنا ہوئے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اور آپ کو جگہ دکھائیں گے اچھا یہ دیکھیں کہ یہ تلاب کے سامنے جو یہ تلاب ہے یہ یقینہ نشناان کے لئے استعمال کیا جاتا ہوگا اور اس کی ایک طرف جہا ہے وہ بریکس لگی میں یہاں رہستہ بھی بنا ہویا ہے یہ بھی یہاں کو دکھاتا ہوں دوسری طرف سے اور بلکہ وہاں پر دو بھائی بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی تھوڑی سی مولمات لینے کچھ کرتے ہیں اس کے بعد میں یہاں سے میں تھوڑا سا دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ مندر ہے اور اس کے پیچھے سات گڑا ہے یہاں پر سامنے مجھود بھائیوں سے جو گفتگوئی اس میں مجھے پتا چلا کہ یہ کافی اس کا رکبہ وسیع و عریض تھا اور یہ سامنے کی حصے میں بھی مندر کا یہ ایڈیا تھا یہ آپ ٹوٹی بینٹے دیکھ رہے ہیں یہ جو پڑی ہیں یہ چھوٹی ٹائلز اس طرف سے پانی آتا تھا اور یہ جو ایک پاتھوے دیا گیا ہے یہ ڈاؤن سلوپ تھی یہاں سے پانی اس طلاب میں جاتا تھا اور جس کو پھر شاید اشتان کے لئے یوز کیا جاتا ہوگا آہستہ آہستہ چونکہ یہاں پر یہ گاؤں کا علاقہ ہے یہاں سے ہندو برادری تو شیفٹ کر گئی اور پیرا آہستہ آہستہ لوگ اس کو اس کو اس طرح یوٹلائز نہ کرسکے اس طرح یہ مذہبی رسومات کے لئے پہلے ہوتی ہوگی اچھا ایک اور چیز جو مجھے یہاں بتائی بھائیوں نے وہ یہ تھی کہ یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ سٹیپس ہیں یہ سامنے چاچا جی بیٹھے ویتروں نے بتایا کہ تقریباً چھے سے ساتھ سٹیپس آہ اتر کے نیچے جانا پڑتا تھا اور یہ کافی گہرا آہ تلاب تھا چونکہ یہ زیادہ تر حصہ اس کا بھر چکا ہے تو صرف کچھ حصہ باقی رہ گیا جس کے اندر یہ بارش پارا کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہ وہ جانے کا راستہ ہے اور سامنے یہ دو چاچا بجی بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی اور جس طرف یہ میویشی نظر آ رہے ہیں یہ چاچا بتا رہے تھے کہ اس طرف بھی ایک کمرہ تھا جو بک کے ساتھ ختم ہو گیا اور ایک کمرہ اس طرف سامنے تھا وہ بھی بک کے ساتھ ختم ہو گیا تو اس سے زیادہ اس کی ہسٹری بنجھے نہیں پتا چل سکی لیکن اتنا ضرور پتا چل ہے کہ یہ ایک قدیم پری پارٹیشن مندر تھا جو کہ اکارا کیلا کے ساتھ گھڑا جو ایک قدیم قصبہ ہے یہاں پر واقع ہے اچھا ایک اور چیز جو مجھے یہ چاچا نے یہاں پر بتائی تو یہ تھی کہ یہ یہاں کی باؤنڈری وال تھی یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باؤنڈری وال ہے اور یہ لیکن یہ بھی چھوٹی ٹوٹی بینٹے یہاں نیچے بڑی میاں تو آپ دندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہے اس کا بڑا ایریا تھا اور یہ یہاں سے شروع ہوتا تھا اور وہ سامنے خاتون کھڑی کام کر رہی ہیں وہاں تک اس کا رقبہ تھا اور یہ آپ دیکھئے لیکن چونکہ یہاں پر اس مندر کو سنبھالنے والے اور ہندو جو کمیونٹی تھی ہوئے ہی نہیں رہی تو پھر یہاں کی دیکھ پال اور یہ ساری چیزیں ختم ہو کے رہ گئیں اور چونکہ یہ ایک گاؤں ہے اس لیے پھر یہاں پر اس سے زیادہ ایکسپیک کیا جانا بھی کافی مشکل تھا یہ بھی آپ دیکھئے یہ نیچے آپ دیکھیں یہ بھی اینٹے لگی نظر آ رہی ہیں یہ بھی اس کی باؤنڈری کا حصہ ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ انویل ایکسپوریشن پسند ہی ہوگی انشاءاللہ سدگڑا کی ایسی کچھ اور ایکسپوریشن سے ساتھ پھر آپ کی حدمت میں حضر ہوں گے تب تک کے لیے سدگڑا مندر سے آپ لوگوں کو خدا حافظ سدگڑا مندر سے آپ کو خدا حافظ